اسلام علیکم دوستو سعودی عقومت نے گیر ملکیوں پر ایک اور پبندی لگا دی ہے نہ صرف یہ گیر ملکیوں پر پبندی لگی ہے بلکہ سعودی عرب میں موجود تمام شہریوں پر یہ پبندی لگی ہے اور بحرون ملکوں سے سعودی عرب میں سفر کرنے والے لوگوں یعنی جو لوگ سعودی عرب میں وزٹ کے ویزے پر عمرے یا حج کے ویزے پر جاتے ہیں تو ان پر بھی یہ پبندی لگ گئی ہے تو اس پبندی اگر یہ آپ پر پبندی لگ جائے تو اس کے بعد آپ سعودی عربیہ میں واپر سعودی عربیہ میں نہیں جا سکتے تو اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں کہ کون سی ایسی پبندی لگ گئی ہے تو آج کس ویڈیو کو لازم سے لازم دیتے رہے ہیں اور ساتھ ہی اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہے تو چینل کو لازم سے سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کون کر دیں اسے یہ ہوگا جب بھی کوئی بھی میں نیو ویڈیو پلوڑ کروں گا تو اس کی انفرمیشن سب سے پہلے آپ دوستوں کو مل جائے گی ناظرین ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک انفرمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ سعودی عربیہ میں کام کرتے ہیں اگر آپ کا ایک کامہ ویلیڈ ہے ایک کامہ ایکسپائر ہو چکا ہے آپ کا حروب لگا ہے یا پھر آپ کا قفیل یا کمپنی آپ کو آپ کے ملک جانے کی اجازہ نہیں دے رہی یا پھر آپ کو سعودی عربیہ میں آئے ہوئے کافی ٹائم ہو چکا ہے آپ کا ابھی تک کبھی کامہ نہیں بنا تو اگر آپ فائنل ایکسپائر یا آوٹ پاس پر آپ نے ملک واپس جانا چاہتے ہیں تو آپ صرف تین دن کے اندر اندر آپ نے ملک واپس جا سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر سکنی پر آپ نمبر دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس نمبر پر صرف ویٹسپ کے ذریعے ہی رابطہ ممکن کرنا ہے بے شک آپ انڈیا سے پاکستان سے بنگلہ دیسے سیر لنکا سے یا پھر نیپال سے ہیں تو آپ کا کام ہنڈر پرسن شرط دیا ہوگا اور صرف تین دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے ملک واپس بے دیا جائے گا تو دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ چائنہ میں ایک وائرس پھیلا ہے جس وائرس کا نام ہے تو اب یہ وائرس چائنہ کے ساتھ ایران میں بھی بھیل چکا ہے تو سعودی کوئرٹمنٹ نے سکتی سے اعلان کیا ہے کہ وہ کیرمل کی یا سعودی عرب کا شہری جو کہ چائنہ یا پھر ایران کا سفر کر چکا ہے اسے دوبارہ سعودی عربیو میں داخل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس کا علاج مکمل نہیں ہوتا کیونکہ اگر وہ شہری کو جس میں کورینا وائرس ہے یعنی کہ کورینا وائرس کا جو شکار ہے اگر اسے عام شہریوں میں داخل کر دیا جائے گا یعنی کہ گومنے کے لیے پھرنے تنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا تو اس سے وہ وائرس پھیل جائے گا جس سے بہت زیادہ لوگ اس وائرس کے شکار بچ جائے گے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کو انکر رہے ہیں تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں مجھے دعاوں یاد رکھے گا اللہ حافظ